بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب چیم منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب منسٹرز اور میرے نہیت عزیز دوست بھائیو بزرگو اور کے ساتھیو اسلام علیکم آج ہم کشمیریوں کے ساتھ اظہار جکجہتی کے لیے یہ مارچ کیا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ 1948 میں یونائٹر نیشنز کی جنرل اسمبلی نے اور یونائٹر نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل نے ریزولوشنز پاس کیے تھے قرار دادے پاس کی تھیں کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود اداریہ دیا جائے گا لیکن بہتر سال گزرنے کے باوجود آج تک وہ کشمیری جد و جہد کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو انٹر نیشنل کمیٹی نے کمیٹمنٹ کی تھی جو قرار دادے پاس کی تھی ان پر عمل درامت کیا جائے انڈیا ان پر عمل درامت اس لیے نہیں کر رہا کہ انڈیا کو معلوم ہے کہ مقبوضہ کشمیر اور کشمیر کے لوگوں کا کیا فیصلہ ہوگا اور یہ فیصلہ جب ہم چودہ آگست کو انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں ہر سال تو ہر سال یہ کشمیری فیصلہ دیتے ہیں جبکہ اپنے وہ گھروں پر پلے گراؤنڈز میں سڑکوں پر پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں اور پندرہ آگست کو جب انڈیا کا یوم ازادی ہوتا ہے تو وہاں پر سیاہ جھنڈے لہرائے جاتے ہیں اور یہ ایک رفرینڈم تو ابھی چند دن پہلے ہوا ہے جب پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے انڈیا کی کرکٹ ٹیم کو شکست دی تو جتنے لاہوریوں نے جشن منائے اتنا ہی جشن سری نگر کے ہمارے بہنوں اور بھائیوں اور بچوں نے منائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں اور آج ہم یہ میسیج یہ پیغام لاؤڈ اینڈ کلیر دینا چاہتے ہیں ہندوستان کو بھی اور انٹرنیشنل کمینٹی کو بھی کہ پاکستان کے بائیس کروڑ عوام اپنے کشمیری اور کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ شاننا بشاننا کھڑے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے جو تھری سیونٹی اور تھرٹی فائیو اے تبدیل کر کے اس کو عبالش کر کے اقوام متحدہ کی اور انٹرنیشنل قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں لیکن ایک بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کی اکثریت کو نہ ہی کشمیری اور نہ ہی پاکستان کے لوگ اقلیت میں تبدیل کرنے کی اجازت دیں گے اور ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہمارے وزیر عظم جناب عمران خان نے کشمیر کا ایشو جو ہے ہر بین القوامی فورم پہ اٹھایا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں کشمیر کا صفیر بنوں گا اور انہوں نے کشمیر کا صفیر بن کر دکھایا ہے اور سردار عثمان بلزار صاحب بھی ہر ممکن ہر جگہ پہ کشمیر کی ازادی کے لیے ان کی کیبینٹ اور یہ سارے لوگ جو جد و جہد کرتے ہیں ان پر میں حکومت پنجاب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر کے لوگ آزاد ہوں گے اور وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آنریبل گورنر پنجاب عراقین کابینا سیویل سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم ہماری آج کی اس ریلی اور اس مارچ کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ اظہار یک جہتی کرنا ہے جیسا کہ چوتے ہیں کہ ان کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے جو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ان کو نہیں دیا جا رہا اور وہاں کے لوگوں پر بے پناہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو وصب کیا جا رہا ہے اس طرح قید اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے ہم اپنے اس مکف سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹھ سکتے انشاءاللہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مدد جاری رکھے گا اور جس طرح کہ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور جس طرح سے کشمیر کے سفیر بنے ہیں شاید تاریخ میں کبھی کوئی ہوا ہو تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیری جل آزاد ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ تھے کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے ساتھ رہیں گے پاکستان پیندہ بات کشمیر زندہ بات اچھا ایسی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ اظہار یک چہتی بھی ہو گیا ایک آپ کا بہت باری ذمہ تاریخی ہے وزیر قانون بھی آپ کے ساتھ کری ہے ایٹی ایل کی مرمیریت کے میں بیٹھی ہوئی ہے وہ پراسس کہاں تک پہنچا ہے وفا کا بھی معاملہ ہے وہ اجنس صاحب کو کچھ لی طفا مدابداتی کی انہیں چاہت کیا گیا تھا اور انہوں نے کچھ اسموگی سے وہ معاملہ حال کروایا کہ ان کشمیریوں کو ان کا جو حق ہے جو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ان کو نہیں دیا جا رہا اور وہاں کے لوگوں پر بے پناہ مظالم کیے جا رہے ہیں اور ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو وصب کیا جا رہا ہے اس طرح قید اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے ہم اپنے اس مکف سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹھ سکتے انشاءاللہ پاکستان کشمیریوں کی اخلاقی اور سفارتی مداد جاری رکھے گا اور جس طرح کہ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے اور جس طرح سے کشمیر کے سفیر بنے ہیں شاید تاریخ میں کبھی کوئی ہوا ہو تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیری جل آزاد ہوں گے اور ہمارے ساتھ ہوں گے ہم انشاءاللہ کشمیر کے ساتھ تھے کشمیر کے ساتھ ہیں اور کشمیر کے ساتھ رہیں گے پاکستان پیندہ بات کشمیر زندہ بات اچھا ایسی ایم صاحب یہ بتائیے گا کہ اظہاری یا چہتی بھی ہو گیا ایک آپ کا بہت باری ذمہتاری بھی ہے وزیر قانون بھی آپ کے ساتھ کری ہے ایٹی ایل کی مرمید کے میں بیٹھی نہیں ہے وہ پراسس کہاں تک پہنچا ہے وفا کا بھی معاملہ ہے وہ اجنس صاحب کو کچھ لی طفا مدابداتی کی میں چاہت کیا گیا تھا انہوں نے کچھ اسمیلی سے وہ معاملہ حال کروایا آپ ابھی تک نہ وفاق نہ آپ کی جانب سے ان سے تخواست کی گئی ہے اس طرح کی ستیر کو اس طرح کے ویڈی ایٹر کو اگر آپ تخواست کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کی معاملہ حد ہوتا ہے آپ وہ موقع بھی ہے اور وہاں پر کنسان کرانی بھی کریں آج بیسیکلی تو ابھی ہم کشمیر کے سلسلے میں یہاں پہ کٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ نے جو سوال کیا اس کا میں تھوڑا سا جواب دینا چاہوں گا بلکل جی ہماری پوری انگیجمنٹس تمام لوگوں کے ساتھ جاری ہے اور ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ انگیج ہے اور آپ سے تھوڑی دیر بعد بھی ہم مل کے بیٹھیں گے جو اس کا مسئلہ ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے گورنر صاحب پوری کابینہ پوری حکومت سب لوگ آن بورڈ ہیں انشاءاللہ اس کا اچھا فیصلہ ہوئے گا سب کیا بجائے نگائی کی حالیہ لکھر کو کیا سمجھتے ہیں یہ بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کیا صرف پاکستان میں بڑھی ہے دنیا میں نہیں بڑھی ہے یہ تو آل اوور ایک فینامینا ہے جو پوری دنیا میں بڑھا ہے لیکن اس کے ساتھ بھی ابھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ایک پیکج آنے والا ہے جو ہم ایک ریلیف پیکج دیں گے انشاءاللہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ ریلیف ملے گا بہت زیادہ ریلیف پیکج دیں گے